موسیقی نمشکار ساتھی آئیے جون ماس کے دوسرے سفتہ کے بشے میں آپ کو بتائیں پہلا سفتہ آپ کا تھوڑا سا گرمی کے کارن تھوڑا مانسک روپ سے پریشان کر رہا ہوگا اور چلیے دھیرے دھیرے باتاورن پریورتن ہوگا اور آپ کو بھی آنند آتا رہے گا کہتے ہیں یدھی گرمی نہ ہو تو سردی کا احساس نہیں ہوتا اسی پرکار جیون کے اندر اگر کھٹے مٹے انبوہ نہ ہو تو ہمیں اپنے جیون کے بیسے میں بھی احساس نہیں ہوتا آئیے ایسے کھٹے مٹے انبوہوں کے ساتھ میں چلیں میس راسی کے ساتھ میں میس راسی والوں کے لیے پچھلا سبتہ تھوڑا سا چندہ جنگ تھا لیکن اس سبتہ کے اندر اگر جو وہ چندہیں تھیں وہ دور ہوتی چلی جائیں اور انیک پرکار سے ان کو لاب ملے گا دھن سمپدہ کا پرباہو بنا رہے گا منوں کامنا ہے ان کی پونوں ہوں گی اپنے عشت مطنوں سے سیوگ ملے گا ہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا ساتھی ہو کیا؟ کہ اپنے پریوار کے ساتھ میں انوچیت واقعہ نہ بولنا کیوں؟ کیونکہ انوچیت واقعہ یہ دیئے آپ نے کہہ دیئے تو من سے کہیں نہ کہیں دوبدہ بنی رہے گی اور اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ کو ذرا ٹائم لگ جائے گا برس راسی والوں کے لیے سمیں بہت اچھا ہے لابکاری ہے انیک پرکار کی سپلتا ہے ان کے چرن چومیں گی اس ٹمیتروں سے سیوگ ملے گا جو آپ کا رکاوت دھن تھا وہ بھی پرابت ہوگا ہاں کہیں آپ کو پتا بھی نہ ہو لیکن آپ کی بیوستہ بنتی چلی جائے گا مِتھون راسی والوں کے لیے سمیں زیادہ اچھا نہیں ہے باہن سے سچیت رہیں اور سریر کے پرتی بھی سچیت رہیں اس لئے پرتی دن کیا کرنا ہے سیوالے میں جا کے بھگوان شنگر جی کو جل عوشے کر دے گا سبتہا پریپونتا سے لابدائک رہے گا کر کر آسی والوں کے لیے سمیں تھوڑا سا بپریت ہے کیونکہ جیشٹ ماسٹ میں تھوڑی سی پریشانی رہتی ہے سورے کی پردی تیز رہتی ہے اور ان کا سوامی چندرما ہے جس کے کانووس من میں استرتہ بنی رہے گا تھوڑا اسوستہ کے اسوستہ کے اور بھی رہیں گے سچیت رہیں اپنے سوستہ کے پرتی اور ہو سکے تو اپنے سے چھوٹوں کو مستھان یا کوئی ایسی چیزیں دیجئے جو ان کے اپیوک کی ہو سنگھ راسی والوں کے لیے سمیں بہت اچھا ہے بھگوان کی کرپا سے ان کے رکے ہوئے کارے بنتے چلے جائیں گے منوں کامنائے پون ہوگی پریبار میں شکھد واتابرن بنا رہے گا اور انیک اچائیوں کی اور چلتے چلے جائیں گے کرنے راشی والوں کے لیے سمیں لابکاری ہے چنتہ کرنے کی جرورت نہیں ہے اپنے پرشارت کے بل سے ان کو سپلتا پرابت ہوگی تو لراشی والوں کے لیے سمیں تھوڑا سا لابکاری نہیں ہے چنتہ کا بشہ بنا ہوا ہے جو بھی کارے پہلے ہونا تھا اس میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ پڑتی چلے جائے کوئی نہ کوئی بیوہدھان ڈالے گا اس لئے سچیت رہیں اور بیوہدھان سے بھی پریپونتا کی اور چلیں کرنا کے آپ نے اس سب تہا جیدی آپ کر سکو تو پتے کو جو ہے دودھ اور بریڈ جرور کھلائی آپ کے سپلتا آپ کے چڑھن چوم لے گی تونہ راشی والوں کے لیے بریشک راشی والوں کے لیے سمیں بہت لابکاری ہے اپتہم ہے انیک پرکار کے سپلتائیں ان کو پرابت ہوگی دھانا دھانے سے پریپون ہوگا اور جیون کے اندر بہت سپلتائیں آگے ان کے کھڑی ہیں ان سپلتاؤں کو لینے کے لیے انہیں تھوڑا سا اپساہ بردن کرنا پڑے گا ہاں ایک چیز کا دھیان رکھئے اپنی بانی پر سیم ڈکھئے بانی سے بپریت اگر بول دیا تو پریشانیت پرن ہو جائے گی مہرہ ہاں کیا کرنا ہے کہ میٹھی بانی بولیے من کا آپ پاک ہوئے اور ان کا من سیتل کرے آپوں سیتل ہوئے ایسی بات کرتے کرتے مدھرتہ کا اپنا بانہ بنانا ہے دھنو راشی والوں کے لیے سمیں بہت اچھا ہے لابکاری ہے سپلتا ہے صدیب ان کے ساتھ رہیں گی روکے وے کارے بنتے چلے جائیں گے ہاں ایک چیز کا آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے کرپا کر کے آپ جو ہے بھگوٹی کے مندر میں جا کر کے پرتیک دن گھی کا دیا جلا کے آئیے دیکھئے آپ کے جیون کے اندر روسنی روسنی پھیلتی جائے گی مکر راشی والوں کے لیے بہت اچھا سمیں اپنے سریشت جنوں کا گروہ جنوں کا جرور آسیرواد لیجی آپ کو اس کے آسیرواد کے دوارہ بڑی سبھلتا ہے پھر آپ تو ہوتی چلی جائیں گے مطروں چنتہ نہ کریں گھیان دیجئے گا کرنا کیا ہے آپ نے پرتی دن اگر گھر میں بزرگ ہیں تو ان کو پرنام کیجئے پراہت کال اٹھ کے رگونا تھا مات پتا گرو نہ وہیں مات رام چرتمانس میں بہت سندر سبد کہہ گئے ہیں بھگوان رام کے مہیوہ پورے سمسار میں بیابت ہے لیکن ان کے آچرن جو ہیں جو آپ نیم مبد کر لوگیں بڑی سپلتا پرابت ہوگی کم راسی والوں کے لئے سمیہ اچھا ہے من اچھانوسار کارے ہوگا سپلتا پرابت ہوگی لاب ملے گا ہاں سچیت رہیں تھوڑا دھن اتیادی آپ کسی کو دھیمت کیونکہ دیاوا دھن اس بار دیاوا دھن کافی مسکلتہ کٹنطہ سے آپ کو آپ اس پرابت ہوگا مین راسی والوں کے لئے سمیہ ٹھیک ہے لاب کاری ہے من اچھانوسار کارے ہوگا سپلتا ہے ان کے چرن چومیں گی اور ہو سکتا ہے پریوار میں کوئی سبح سمچار بھی پرابت ہو اس پرکار سے یہ سپتا ان راشیوں کے لئے بڑا لاب کاری ہے اب اس سپتا کے انترگت ایک سپلتا یہ دی لینی ہے پر تیک راشی والوں کے لئے کیا کرنا چاہیے اس سپتا کے اندر ہو سکے تو جل کا دان اوشہ کریں جیٹ کا ماس ہے مہینہ ہے اس مہینے میں جتنا آپ جل کا دان کریں کئی کئی جگہ پیاؤ لگواتے ہیں کئی جگہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو سکول ڈیڈیال ہے یا جہاں کہیں بھی یا جہاں بڑی بڑی فیکٹرییاں ہیں آپ شبیل لگا سکتے ہیں جل کا دان کرنے سے آپ کو بہت سپلتا پرابت ہوگی لاب ملے گا انہیں سبتوں کے ساتھ میں میں اپنی بانی کو برام دیتا ہوں نمشکرہ موسیقی